ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل اے بی سی نیوز چینل میں ہوں عبدالحادی گئیز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائنینس کی آئی ڈی ریجسٹر کیسے کرتے ہیں اور اس کی کی وائی سی ویریفیکیشن کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور اپنی بائنینس آئی ڈی کو ویریفائیڈ کیسے کرتے ہیں اور گئیز میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ مجھے بائنینس کے سٹارٹ سے لے کے اب تک مجھے بائنینس کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے فور ایکزمپل یعنی کہ میں ہورٹ بیٹ جو مجھے ایکسچینجز ہیں بہت ساری ایکسچینجز ہیں فور ایکزمپل ہورٹ بیٹ ہیو بی گلوبل بیٹ گیٹ یہ ساری ایکسچینجز میں ویڈراپ بائی سیلڈ ڈیپوزٹ میں ازری کر لیتا ہوں اور ان کا جو کریئیڈٹ جاتا ہے وہ میرے پیارے سے ارسلان مامو کو جاتا ہے جن کو میں پیار سے ارشی مامو بلاتا ہوں تینکیو ارشی مامو کہ آپ نے مجھے اتنا زیادہ گائیڈ کیا اور آپ نے مجھے بتایا کہ بائنینس کے اندر ویڈرا اس طرح کس طرح کرتے ہیں ڈیپوزٹ کس طرح کرتے ہیں اور گئیز بینہ کوئی بریک چلائے ہم لوگ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو گئیز جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جہاں ڈولر دن با دن اوپر جا رہا ہے وہاں جیسے فور ایکزمپل ڈولر دن با دن اوپر جا رہا ہے وہاں ہی ہماری پاکستانی دن با دن نیچے آ رہی ہے نہ ہی کوئی اچھا بزنس ہے نہ ہی کوئی اچھی گورنمنٹ جوب ہے اور نہ ہی کوئی اچھی جوب ہیں لیکن گائز بائنینس ایک واحد ایکسچینج ہے جو کہ آپ کو ٹھرٹی سے فورٹی ٹاؤزنٹ آپ کو ارننگ دیتی ہیں منتلی اور آپ اس سے لاکھوں بھی کما سکتے ہیں لیکن آرام سے میں آپ کو سب بتاؤں گا آپ نے ایک دم پہلی سیری سے دسویں سیڑھی پہ آپ نے سٹیپ نہیں رکھنا ورنہ آپ ڈائریکٹ سیڑھی سے نیچے گریں گے اور گائز چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائنینس کی جو آئی ڈ ہے وہ ریجسٹر کیسے کرتے ہیں اور گائز میں آپ کو بیٹ کوئن کی تھوڑا سا ہیسٹری میں بھی لے چلتا ہوں سو گائز بیٹ کوئن جب سٹارٹ ہوا تھا 2009 میں بیٹی سی سٹارٹ ہوا تھا اس وقت بیٹی سی کا ریٹ تھا 0.40 ڈالر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اگر میں آپ کو اس ٹائم کا ریٹ بتاؤں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بیٹی سی سٹارٹ ہوا تھا 2009 میں اس وقت بیٹ کوئن بیٹی سی کا ریٹ تھا 0.40 ڈالر اور اس کے بعد 2010 میں بیٹی سی ڈائریکٹ بیٹی سی نے جنگ کی 20 ڈالر پر اور اس کے بعد بیٹی سی 2011 میں بیٹی سی 1100 ڈالر کو ٹچ کر گیا تھا اور گائز اگر میں بیٹی سی کی ابھی کی بات کروں تو بیٹی سی اسٹین 45 to 46 لیک پاکستانی روپیز کا ہے اور گائز اگر ہم لوگ 2021 میں یعنی کہ اگر ہم لوگ بیٹی سی کے پاسٹ میں چلے اس وقت بیٹی سی ایک کروڑ 19 لاکھ روپیز کا تھا یعنی کہ 70,000 ڈالر روپیز کا تھا اور گائز آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یہ پروفیٹیبل ایکسچینج ہے اور گائز چلے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شیبائنو کوئن ہے 2020 میں شیبائنو کوئن سٹارٹ ہوا تھا اس وقت شیبائنو کوئن کا ریٹ تھا 0.000 مطلب بہت زیادہ 0.56 اور اس وقت جب 2020 میں جس نے اس شیبائنو کوئن کے اندر only 1,000 روپیز انویس کیے تھے جب اس کے بعد جب یہ شیبائنو کوئن 70 کا ہائی لگایا تھا شیبائنو کوئن میں اس وقت اس کے صرف 1,002,50 لاکھ بن گئے تھے جب یہ شیبائنو کوئن نے 70 کا ہائی لگایا تھا تو گائز آپ بہت انویسٹ اس کے اندر آپ ضرور کریں تاکہ آپ کو جلد سے جلد پروفیٹ ہو اور گائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بائننس ایکسچینج کا اکاؤنٹ آپ لوگ کیسے ویریفائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ آئی ڈی ریجسٹر کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو چاہے آپ کے پاس انڈرویڈ ڈیوائس ہو یا آپ کے پاس ایپل ڈیوائس ہو دونوں میں یہ بائننس ایکسچینج ورک کرتی ہے سب سے پہلے تو کیونکہ انڈرویڈ کا الگ ہوتا ہے اور جو ایپل ہے جو ایپل ڈیوائس ہے ان کا الگ ہوتا ہے فور ایکزیمپل جہاں سے آپ چیزیں انسٹول کرتے ہیں انڈرویڈ کے اندر وہ ہوتا ہے پلے سٹور اور جہاں سے آپ ایپل کے اندر چیزیں انسٹول کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایپ سٹور تو دونوں میں آپ نے سرچ کرنے بائننس اور سپیلنگ آپ نے بلکل کریکٹ لی لکھنے میں آپ کو سپیلنگ بھی بتا دیتا ہوں بی آئی بائننس ایکسچنج کو انسٹول کر لینا انسٹول کرنے کے بعد آپ نے بائننس ایکسچنج کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ تو پہلے یوزر تو نہیں ہے تو آپ نے لوگن نہیں آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو سائن اپ کرنے کے لیے چاہے آپ کا فون نمبر ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آئی کلاوڈ کا یعنی کہ ایپل کا فور ایکزیمپل جو ایپل کے ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے اندر آئی کلاوڈ ہوتا ہے اور فون نمبر ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر جی میل نہیں ہوتا ان کے اندر آئی کلاوڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگن وید ایپل ڈیوائس کے اندر لوگن آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی آئی کلاوڈ انٹر کر سکتے ہیں اور جہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں انڈرویڈ ڈیوائس کی انڈرویڈ ڈیوائس کے اندر جی میل ہوتی ہیں جو جی میل جی میل اور فون نمبر ہوتی ہیں کسی پر بھی جو ہے وہ اپنا اکاونٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے آپ کا پاسورڈ پاسورڈ آپ کا جو ہے وہ ایٹ کریکٹرز کا ہونا چاہیے اس کے اندر نمبر ہونے چاہیے اور اس کے اندر آپ کا نام ہونا چاہیے فور اگزمپل کوئی بھی آپ نام لکھ لیں اور اس کے بعد آپ اپنی ڈیٹ ڈال دے اس کے بعد جب آپ کا پاسورڈ ایکسپٹ ہوگا یہاں پر آپ اس کے نیچے آپ کو ایک ایرو کا اوشن دکھے گا یلو کلر کا اس پر جب آپ پریس کریں گے تو ایک آئی کلاوڈ پر ایک میل سینڈ ہوگا وہ ہوگا آپ کا ویریفیکیشن کوڈ جو ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ جب آپ انٹر کریں گے ایپل ڈیوائس کے اندر تو اس کے بعد آپ کا فرس ٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو انڈرویڈ ڈیوائس انڈرویڈ انٹر کیے ٹھیک ہے تو جب آپ جی میل پر ایک کوڈ جائے گا وہ کوڈ آپ نے جو ایک میل کر طور پر بائن ایپل ڈیوائیس پر ایک کوڈ بھیجے جو کہ آپ کا ایک کوڈ ہوگا جو وہ کوڈ آپ نے اندر انٹر کرنا اس کے بعد آپ کے انڈرویڈ کے اندر بھی فرس ٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اپل ڈیوائیس کے اندر بھی فرس ٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اب آتا ہمارا سیکنڈ سٹیپ وہ ہے آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن میں آپ نے کچھ کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے آئیڈی کارٹ کی پک بیک فرنٹ اور اپنی ڈیٹ اور برث اپنا فرس نیم لاس نیم میڈل نیم سب انٹر کرنا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو تفصیل سے جاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو جب آپ آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن پر جائیں گے تو اس کے بعد وہ کہے گا اپنی اپنا سب سے پہلے آپ فرس نیم ڈالیں اب فور اگزیمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس تا ڈالنا ہے پہلے فور اگزیمپل فرس نیم لاس نیم اور میڈل نیم اور ڈیٹ اور برد اب آپ نے فرس نیم لاس نیم میڈل نیم کچھ اس طرح سے انٹر کرنا ہے کہ جو فرس نیم فور اگزیمپل کسی کا اکاؤنٹ برانو اس کا نام ہے عبداللہ خان اور آئیڈی کارٹ پر بھی عبداللہ خان لکھا ہو ہے تو وہ فرس نیم پر انٹر کرے اپنے ڈالنی ہے جو جو آپ کی آئیڈی کارٹ پر برت ہے وہ ہی انٹر کرنی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا ثرڈ سٹیپ ثرڈ سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنا ریزیڈنٹل ایڈریس پوستل کوڈ اور اپنی سٹی کا نام لکھنا ہے تو جو آئیڈی کارٹ پر چاہے اردو میں ڈالی ہوئے گی آپ نے اس کو انگلیش میں انٹر کرنا ہے ریزیڈنٹل ایڈریس کو اس کے بعد اپنے اپنا پوستل کوڈ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اس کے پر اپنے سٹی اپنی انٹر کرنا ہے اچھ فور اگز میں راول پنڈی میں رہتا ہوں تو میں انٹر کروں گا راول پنڈی اس کے بعد آپ نے پر 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 کرنا ہے اب آتا ہے ہمارا تھرڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈ کارٹ کی انفرمیشن یہاں پر ڈال لی ہیں تو آئیڈ کارٹ کی جو انفرمیشن ہے وہ اچھا ہے آپ پاسپورٹ ہے یا آپ آئیڈ کارٹ ہے آپ کو two option select کرنے دیتا ہے اپنے اس میں سے one option select کرنے ٹھیک ہے فور اگز اگز میں آئیڈ کارٹ سلک کی ہے اگ میں آئیڈ سلک 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 اگر آپ گلاس لگی ہوئی تو گلاس اتار دینی ہے اور اگر آپ پیان ہوئی ہے تو اتار دینی ہے ایناف لائٹنگ اپنے یوز کرنی ہے یعنی آوائیڈ ویرنگ گلاس اور آپ ایناف لائٹنگ اس وجہ سے یوز کرنی ہے تاکہ جو آپ کا آئیڈ کار کی پکچر ہے اور جو آپ کی آئیڈ کار کی پکچر ہے تاکہ وہ بائن این کو صحیح سے چلی جائے اور بائن این اس کو ریجک نہ کریں اس کے بعد آپ نے سٹارٹ وریفکیشن کی اپشت پر 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 کرنا اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک فریم آئے گا اس کے اندر آپ نے اپنا چہرہ انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرا فون ہے اب یہ ایک فریم ہے اس کے اندر میں اپنا چہرہ انٹر کرتا ہوں اب وہاں پہ بچے کی پکچر رہ گی جب آپ اپنا چہرہ توٹلی انٹر جواب اپنا کر دیں گے تو وہاں پہ یوں کر کے اس کے نیچے ایک بچے کی پکچر رہ گی وہ بچہ جو بھی کرے گا فور اگزیمپل میں یہ تھوڑا سا فنی ہے لیکن میں آپ کو انٹرٹین بھی ہونی چاہیے نا تو جو انٹرٹین ہے وہ بچہ جو بھی کرے گا فور اگزیمپل وہ اپنی آنکھیں بلنک کرتا ہے چاہے وہ اگر کہتا اپنے سر کو اوپر نیچے کریں جب تک آپ کی ویریفیکیشن کمپلیٹ نہیں کرنی ہوتی آپ نے اس چیز کو دھوڑاتے رہنا ہے اگر وہ کہتا اپنا ہیڈ رائٹ اور لیفت مطلب بات بتاتا چلوں جب آپ اپنا پاسورڈ انٹر کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو ہمارا ایک ریفرل آئیڈ شو ہوگا وہ ریفرل آئیڈ آپ نے ضرور سے انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ ہمارا ریفرل آئیڈ دیکھ پا رہے ہے تو اگر آپ اس ریفرل آئیڈ ٹائم اسی وقت اسی ہفتے تب تک اللہ حافظ